بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو افت فوڈ اینڈ ولوگ جی تو کیسے آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے جی تو آج کی ریسپی میں ہم بنانے والے ہیں بیسن کی برفی بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے چلے تو دیکھتے ہیں ہم بیسن کی برفی کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی لازمی سے پریس کریں جی تو بیسن کی برفی بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ایک پلیٹ میں بٹر پیپر رکھنا ہے اور بٹر پیپر کو ہم نے اس طرح سے گریس کر کے پہلے سے ہی رکھ لینا ہے تو اچھی طرح سے آپ گریس کر سکتے ہیں میں اسے گھی کے ساتھ گریس کر رہی ہوں آپ چاہے تو آئل بھی لگا سکتے ہیں اور مکھن بھی لگا سکتے ہیں اور بٹر پیپر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ برفی جو ہے بہت آسانی سے نکل آتی ہے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو سمپلی آپ پلیٹ کے اوپر بھی گھی لگا کر اس کو پہلے سے رکھ سکتے ہیں جی تو اب ہم نے چاشنی تیار کرنی ہے اور ایک چولے کے اوپر ہم نے ایک پتیلی رکھ دی ہے اور یہاں پر ہم اس میں ہاف کپ چینی جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے ہاف کپ سے آدھا پانی جو ہے ون فورس کا پانی اس میں شامل کرنا ہے یعنی کہ جتنی ہم نے چینی لی ہے اس سے آدھا ہم نے پانی لینا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کی چینی کا دانہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے ہم نے اور یہاں پر ہم اسے چمت سے چلاتے جائیں گے اور پانچ منٹ اس کو پکائیں گے اور اس ٹائم پر فلیم جو ہے وہ میڈیم لو ہے اور یہاں پر ہو چکے ہیں پانچ منٹ اور اب میں آپ کو ایک تار چیک کرانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے تھوڑی سی چاشنی کو انگلی پر لگانا ہے اور ہاتھوں سے اس طرح چپکا کر دیکھنا ہے اور یہ دیکھئے آپ کو تار نظر آ رہی ہے بس اتنی ہی ہمیں جو چاشنی تیار کرنی ہے چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سائٹ پر نکال لیتے ہیں اور فرائے پین کو اپر رکھ دیتے ہیں جی تو اب فرائے پین میں ہم نے آدھا کپ دیسی گھی جو ہے اسے شامل کرنا ہے آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اور ون کپ ہمارے پاس ہے بیسن کا یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اب ہم نے چمت چلاتے جانا ہے اور بیسن کے اندر گھی جو ہے اس کو ابزورب کر دیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے بیسن کو گھی کے ساتھ اس طرح چمت چلاتے ہوئے اور 8 سے 10 منر تک آپ نے میڈیوم لو فلیم پر اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور میرے گھر کے باہر بہت ہی زبردست بارش ہو رہی ہے آپ بھی تھوڑا سی بارش کو انجوائے کیجئے تب تک ہم اس کو بھونتے ہیں جی تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے وہ بیسن کا ہے ہم نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا ہوا اور ہم اسی طرح سے اس کو 8 سے 10 منٹ کے لیے میڈیوم لو فلیم پر بھوننا ہے پہلے اس کی کنڈیشن اس ٹائپ کی ہوگی اور بعد میں یہ پتلا ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد اور جب یہ پتلا ہو جائے تب ہم اس کے اندر الائچی پاوڈر یا پھر یہاں میں نے 10 سے 12 جو ہیں الائچیوں کے بیج لیے ہیں اور انہیں ہلکا ہلکا کوڑ لیا ہے وہ ڈال دیا ہیں اور اس کے ساتھ ہی بیسن کے ساتھ ہی ہم اسے مکس کر لیں گے اس کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو بس تھوڑا اس کو بھونیں گے اور یہاں دیکھیں براؤن ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے 8 منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے بھونتے ہوئے اور یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے بس تھوڑا سا ہم اسے چمت چلائیں گے اور اب ہم اس کے اندر چاشنی جو ہے ہم نے بنا کر سائٹ پر رکھی ہوئی تھی وہ اس میں شامل کریں گے اور چاشنی جو ہے ہم نے گرم گرم بیسن میں ہی شامل کرنی ہے جی تو اب ہم چاشنی جو ہے وہ بیسن میں شامل کر رہے ہیں اور چاشنی جیسے ہی ہم بیسن میں ڈال دیں تو اپنے سپیچولا سے اسے فوراں ہم چلائیں گے اور جیسے ہی ہم اپنے چمت سے اس کو چلائیں گے تو یہ ایک دم سے پھولنا شروع ہو جائے گا اس میں اوبال آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو لو فلم پر دو منٹ کے لیے اسی طرح چمت چلاتے رہنا ہے جی تو بیسن کی برفی میں ہم چاشنی استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم بیسن کے لڈو اگر بناتے ہیں تو اس میں ہم پسیوی چینی کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کو بیسن کے لڈو کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی میں اینڈ سکرین پر لگا دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہوتے ہیں بیسن کے لڈو بنانا بھی اور یہاں پر دیکھیں یہ بیسن جو ہے اب گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے مطلب برفی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بس تقریباً یہ دیکھیں اب اس کنڈیشن میں آگئی ہے مطلب ہماری برفی تیار ہے اب ہم نے برفی کے اس امیزے کو جو ہم نے پہلے سے گریز کیوی پلیٹ تھی اس کے اندر ڈال دیں گے جی تو برفی کا امیزہ جو ہے ہم نے اس پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اسے ایک سکوئر سی شیف دے دیں گے جتنی ہمیں برفی کا سائز چاہیے ہم اس طرح اس کو سیٹ کر لیں گے اپنے سپیچولا کے ساتھ سپیچولا کے ساتھ آپ برفی کے اس امیزے کو بہت ہی ایزیلی ٹھیک کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سپریڈر کے ساتھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں بس آپ اس کو ایک شیپ بنا دیجئے اس کی ایسی یہ دیکھئے ہمارا جو امیزہ ہے وہ ہمارا تیار ہے اور اب اس کو سپیچولا کے ساتھ اوپر سے بھی اس طرح سے سیٹ کر لیں گے تاکہ برفی کا امیزہ جو ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو اچھے طرح سے سیٹ کر لیا ہے ہم نے اس کو اور اب ہم اس کے اوپر پیستہ جو ہے اس کو لگا دیں گے اس طرح سے اور آپ چاہیں تو بادام بھی لگا سکتے ہیں لیکن پیستہ جو ہے وہ کنٹراسٹ میں اچھے لگتے ہیں اس لئے ہم اسے لگا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا دبا دیں گے اور بس ہم نے پیستہ جو ہے وہ سارا لگا دیا ہے اب ہم سپیچولا کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ یہ اس کے اندر دب جائے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے دس پندرہ منٹ کے لئے باہر ہی رکھ چھوڑیں گے فریج میں آپ اسے میزے کو نہ رکھئے کیونکہ ہم نے جب اس کو کٹنا ہے تب ہمیں تھوڑا سا گرم ہی چاہیے تو یہاں پر ہلکا بھی گرم ہے تو ہم اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے جو ہماری نائف ہے اس کو کٹ کر رہی ہے اور یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ فول تھنڈا نہیں ہے یہ ہلکا سا گرم ہے اس تب ہی آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے ہیں اور اگر برفی جو ہے وہ زیادہ تھنڈی ہو جائے تو اس کو کٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑی سی گرم ہو تو ہی آپ اس کی برفی کی شیب میں کٹ لیں جی تو ہم نے یہاں پر بیسن کی برفی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے جتنا سائز ہمیں چاہیے تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے کٹ رہی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں ایک میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بیسن کی برفی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور کومنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کی برفی کیسی بنی چلیجی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ